اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈی بیٹ ایٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی اور میرے ساتھ موجود ہے امبیسیڈر عبدالباسد اور اس پروگرام میں ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے حامد خان صاحب ماہر قانون ہے ممتاز اور اس ایڈوائزری کاؤنسل کے چیرمن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب کو سیاسی عدالتی آئینی اور قانونی معاملات پر مشاورت فراہم کرتی ہے اور بہت ہی اہم معاملہ ہے ہم نے جو آخری شو کیا دو مارچ جمعرات کے روز اس دن تک ایسی کوئی پابندی نہیں تھی لیکن اب پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آثورٹی کا ایک آرڈر آیا ہے کہ عمران خان صاحب کہ نہ تو لائیو ان کو نشر کیا جا سکتا ہے کسی بھی ٹی وی چینل پر اور نہ ہی ریکارڈڈ کوئی ان کا بیان کوئی تقریر وہ نشر کی جا سکتی ہے اس کی عائنی اور قانونی حیثیت کیا ہے کیا پیمرہ یہ کر سکتا تھا اس سے پہلے بھی اس قسم کے ایک پابندی لگائی گئی عمران خان صاحب پر جو کہ اسلامباد ہائے کورٹ سے جیسے کہتے ہیں کہ اڑا دی گئی تھی وہ آرڈر جو ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور پھر عمران خان صاحب اکثر آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا آج کلی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی لگ بھگ چھ درجن کے قریب مقدمات ہیں بلکہ چھ درجن سے زائد چوہتر مقدمات اور اب دو نئی ایف آئی آرز ان پر جو ہے وہ کاتی گئی ہیں حامد خان صاحب کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے ان سے بھی پوچھیں گے کیا مشورہ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو وہ گرفتاری دیں نہ دیں ان مقدمات کی عائنی حیثیت کیا ہے قانون کیا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گفتگو کریں گے اس کے علاوہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے جو سابق چیف جسٹس ہے ساکیب نصار صاحب انہوں نے چند ریپورٹرز سے یہ بات کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا وٹس ایپ ہیک ہو گیا اور وٹس ایپ ہیک ہونے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ان کی کچھ ویڈیوز کے ٹکڑے جوڑ کر اس کی آڈیوز کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جوڑ کر اپنی مرضی کا مفہوم بنایا گیا تھا اور اب بھی وہ کچھ ایسا سینس کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب ایک لیمیٹڈ سرکولیشن میں ذرائع یہ بتائی ہے بتاتے ہیں کہ ایک آڈیو آئی ہے جو مبینہ طور پر ساکیب نصار صاحب کی بتائی جاتی ہے کیا اس حوالے سے اطلاعات ہیں اس پر بات کریں گے اور آخر میں اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے اپنے دفتر خارجہ کو اپنے وزر خارجہ کو جھنچھوڑنے کی پاکستان پر الزامات کی بارش کی گئی ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بیٹھ کر دلی میں کانفرنس ہوئی کواڈ کنٹریز امریکہ جاپان آسٹریلیا اور بھارت کے وزرائے خارجہ اور پاکستان کے متعلق جو زبان استعمال کی گئی جو گفتگو کی گئی تین روز گزر گئے تین مارچ کو یہ بیان آیا تھا لیکن ہمارا دفتر خارجہ ہمارے وزر خارجہ ہمارے وزر اعظم کوئی بھی شخص اس کی بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں نہیں ہے سر یہ بتائیے گا کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے پہلے تو آپ اس پابندی کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ قانونی لحاظ سے یہ کوئی درست فیصلہ ہے اور یہ کیا جا سکتا تھا میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسنا فیصلہ ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے آئین میں فیدم و سپیچ دی ہے جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں ان کی جواب بندی کرنا اور ان پر پابندی لگانا جو ہے میں سمجھتا ہوں آئین کی واضح خلافتی سہی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ڈیبیٹ اس کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے اور مسلم لیگ نواز بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پابندی ناجائز ہے ان کے دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب پر پابندی لگائی گئی ان کے خطاب بھی نہیں چلتے تھے تو پھر وہ اس کو ایکویٹ کرتے ہیں تو ہاؤ ڈیو سی کہ کوئی بیلنس بنتا ہے خان صاحب کے اوپر جو پابندی اور جو خان صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب پر پابندی لگی تھی اس میں مجھے اس کے بارے میں پوری تا علم نہیں ہے اگر تھی تو وہ بھی غلط تھی اور زیادتی تھی لیکن وہ کہتے ہیں two wrongs don't make a right اگر وہ غلط کیا گیا تو یہ بھی غلط ہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا کسی صورت کی خان صاحب میں امبیسٹر عبدالباز سے طرز کر رہا ہوں بہت شکریہ آپ کے ہمارے شو میں آنے کا ٹھیک ہے آئی ایپسلوٹلی اگری ویڈیو کہ two wrongs do not make a right یہ بالکل بات آپ نے دوست فرمائی اب کیا پی ٹری آئے کا کیا لائم عمل ہوگا آیا آپ پیمرک کی ایپلٹ کورٹ میں جائیں گے یا کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تاکہ اس جو ڈیسیشن ہوا ہے پیمرک کا اس کو ویڈراؤ کیا کروایا جا سکے دیکھیں اس پر قانونی مشروعہ جاری ہے تو جو بھی مناسب قدم ہوگا اس پر لیا جائے گا اور بالخصوص جو ہمارے اسلام بات کے مطلع کو اس معاملے میں ہم آئی سائن کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آئے گا ایک اور میرا ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں across the board کیوں نہیں سیکھتے کہ جلسوں میں اپنی تقاریر میں تھوڑا سا ایک لحاظ سے کیرفل ہو جائیں تاکہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ہم اس طرح پولیٹکس اپنے ریلیوں میں ڈسکس نہ کریں آخر کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے پولیٹیشنز سبھی کے ساتھ میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے دوسری پارٹیوں کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی آگے حرزہ سرائی کرتے ہیں اداروں کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اس طرح ڈسکس کرنا چاہیے آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں یا جو کانسٹیوشنز میں ہے وہی بات ٹھیک ہے کہ کوئی بھی ان اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتا نہیں کانسٹیوشنز میں تو کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ اداروں خلاف بات نہیں ہو سکتی کوئی شخص کو بھی انہوں نے یا کسی ادارے کو بھی جو ہے وہ آئین سے بہتر نہیں رکھا ہوا یا اس میں لوگوں کے حقوق کے ابوب نہیں ہے تو جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی کھل کے بات کرے ہاں البتہ الفاظ کا چناؤہ بہتر ہونا چاہیے اس پر میں آپ سے اگری کروں گا بعض اوقات ہم اپنے سیاستدانوں کو جن الفاظ میں بات کرتے سنتے ہیں دوسروں کے بارے میں یا داروں کے بارے میں مناسب زبان نہیں ہوتی الفاظ کا چناؤتی نہیں ہوتا وانا جو ہے تنقید کرنا جو ہے اور اچھے الفاظ میں مناسب اوقات میں ہو تو یہ ایک حق ہے صحیح حامد خان صاحب اس وقت دو قسم کی تقاریر ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک جل سے جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کر رہی ہے وہ کنکلوڈ ہوتے ہیں وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی تقریر پر اور ایک پاکستان تحریک انصاف کی جو وہ پبلک گیترنگز ہیں وہاں سے خان صاحب خطاب کرتے ہیں آپ نے یقیناً دونوں تقاریر سنی ہوں گی ان کا موازنہ بھی آپ نے اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی ہوگی بلاخر آپ جو ہے وہ چیئرمن صاحب کو اپنے آہ وہ دیتے ہیں ایڈوائزری فراہم کرتے ہیں تو جو مریم بی بی جس طرح سے جو وہ گفتگو کر رہی ہیں وہ تصاویر بھی لگا رہی ہیں حاضر سرویس ججز کی جو سٹنگ ججز ہیں سپریم کورٹ کے اور ان کے حوالے سے ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوتا اور خان صاحب کے حوالے سے ہوا ہے تو ہاو دو یو سی اٹھ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بہت ہی نامناسب ہے بہت ہی نامناسب ہے خاص طور پر جو جوڈیشری پہ حملے کیے جا رہے ہیں یہ بہت نامناسب ہے اس سے کوشش کی آ رہی ہے کہ جوڈیشری کی آزاد آزادی پر حملہ کیا جائے جوڈیشری اپنے فیصلے کرنے میں کوئی قدرن یا مشکل محسوس کرے یا پابندی محسوس کرے یا اس حوالے سے ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوا جائے یہ ساری چیزیں ہی بہت غلط ہے اور یہ آئین کے منافع ہے آئین نے عدلیہ کو ایک آزاد آزارہ بنایا ہے اور آخری انصاف کرنے کے آزارہ بنایا ہے دنیا میں اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آئین کی جو تشریح ہے آخری تشریح جو ہے وہ جو ہے عدلیہ میں کرنی ہوتی اگر عدلیہ پر یا جو جیجز پر اس قسم کے حملے کرنے ہونے چرو ہو جائیں پیاسدانوں کی طرف سے تو اس سے سارے ملک کا نقصان ہوگا اور آئین کی ڈسپینسٹیشن کا نقصان ہوگا صحیح حامد خان صاحب یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحب آگ سر اب آج کل آپ نے ان کی تقاریر دیکھی ہوں گی وہ اس میں یہ کہتی ہے کہ پہلے حساب ہوگا پھر الیکشن ہوگا ابھی بہت سے فیصلے ہونا باقی ہے اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ دو سو پیشیاں پہلے تمہیں بھگتنا پڑیں گی اس کے بعد الیکشن ہوگا جتنی ہم نے بھگتی تھی پھر جو اڈیالا جیل ہے اس کے ایک مبینہ طور پر سیل کی ایک وڈیو جو ہے وہ ایسن اقبال صاحب شیئر کرتے ہے کہ یہ ہے وہ سیل تیار کر لیا گیا ہے جہاں پر اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کو رکھا جائے گا تو عمران خان صاحب پر مقدمات بھی ہے تو یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے یا جو گورنمنٹ کو جن کا تاثر ہے کہ کنٹرول کرتے ہیں وہ پہلے ہی جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو آئین اور قانون ہے اس کا کھلے آم مزاک اڑایا جا رہا ہے بالکل صحیح کہتے ہیں یہ کھلے آم مزاک ہے بلکہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس طرح کی جو آم انتقامی سیاست ہے یہ کسی طرح بھی ملک کے آم پھلے کے لیے نہیں ہے ملک کے حد میں نہیں ہوگی اور آم جو میں دیکھ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی تقاریف کا میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ٹیسٹ میں نہیں باتیں کی جا رہی اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اگر پہلے کوئی غلطیاں کسی سے ہوئی ہیں اس کا ملک یہ نہیں کہ ان غلطیوں کو بار بار دھورا جا اور ملک کو ایک ایسی صورتحال میں رجائے جائے جہاں پر ہمارے ادارے جو ہیں وہ آہ آہ بیکار ہو جائیں یا اپنا کام اسی طرح سے نہ کر سکتے ہیں آپ کے اس بات کی اشورنزلوا سکتے ہیں آمد خان صاحب کہ اگر پی ٹی آئی ری الیکٹ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ انتقامی کاروائیوں میں شامل نہیں ہوگی ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی حکومت میں آ کر میں صرف تو آہ امید کر سکتا ہوں میں اس سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں چلی اجسر یہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب پر کوئی آہ چوہتر مقدمات کل تک تھے دو مزید ایف آئی آر ہو گئی ہیں آپ آئین کو سمجھتے ہیں قانون کو سمجھتے ہیں بڑے سینئر قانوندان ہے آپ کے خیال میں جب یہ واضح طور پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ اہل کیا جائے گا عمران خان صاحب جیل جائیں گے ان میں سے جو ایف آئی آر یا مقدمات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کون سا مقدمہ خان صاحب پر سب سے خطرناک ہے جس میں جو ہے وہ ان کو پھسایا جا سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے اس کے پیچھے میں نیت نہیں اچھا دیکھوا دیکھیں مقدمات جو ہیں ان کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف فرام کرنا نہ کہ انتقامی کاروائی کرنا نہ کہ لوگوں کو حرافان کرنا یہ تو ساری سیاسی انتقامات انتقام ہے جو دیا جا رہا ہے یا اپنے مخالف کو سیاسی طور پر بے بس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا آپ جو ہے ان کا ان کی سیاست کا مقابلہ نہ کرنے کی شکل میں اس قسم کی ادامات کر رہے ہیں آپ کو اپنے فیر ہونا چاہیے کہ کھل کے کلیکشن ہوں جس کو حق میں عوام ووٹ ڈالے وہی کامیاب ہو ایک بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جی انتقام ہوگا پھر اس کے بعد انتقام ہوگا ساری پہلے انتقام ہوگا پھر انتقام ہوگا یہ معاملہ ہم نے آٹھ نو سال زیاءالحق کے دور میں سنا ہے جب بھی زیاءالحق نے دو دفعہ الیکشن پوسپون کیے نوے دن کا وعدہ کر کے نوے دن کے بعد وہ مکر گئے تھے پھر دو انیسو انہاسی میں بھی اناؤنس کر دیا کہ فلا تاریخ الیکشن ہوگا پھر جب کبھی کو پوچھتا کہ یہ آپ نے تو الیکشن کرانا تھا اس کا جواز یہی ہوتا تھا کہ پہلے احتساب پھر انتقام حامد خان کیا آپ اس پر بریک لیلیں پھر حامد خان صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جو ہے نہیں بس مجھے آپ اجازت دیجئے کہ مجھے یہی کہاں کیا صرف پانچے ایک سوال اگر آپ لیلیں چلے پھر آپ ایک سوال لے لیجئے اس کے بریک لیجئے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کو کونسٹیوشن سے نکال دینا چاہیے یاد آئے یا ابھی تک آپ اس کے حق میں ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری جو ہے امنٹمنٹس کی ضرورت وہ اس کو ضیابل حق لے کے آئے تھے اس کی وجہ سے بہت سکسٹا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ساری شکھیں پاسٹ اوپٹریسٹ کی غلط ہے جو ریجنل شکھیں تھیں وہ بہت دوست تھیں جو انیسو تیہتر کے آئین کے تھی اس کے علاوہ بھی چند ایک شکھیں ہیں جو ریٹین ہو سکتی ہیں لیکن میں نے بلکہ رضا ربانی صاحب سے یہ بات کی تھی کہ آپ نے ان میں سے کچھ جو شکھیں تھیں آپ سمجھتی سرمین کو ساری سرمین سے میں لکال نہیں چاہیے تھی وہ اس کا مہت شیاسی نقصان ہوا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ کچھ شیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اس میں رسطہ میں لقابل بنی اور اس لیے وہ ماسٹو تریسر کی کچھ شکھیں جو ہیں ان کو آئین سے نہیں نکالا جا سکا لیکن میں سمجھتا ہوں جب کبھی یہ حسول لیا ہے تو سب کو بیٹھ سے اس کے اوپر گھور کرنا چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے ایک ایسی شکھیں نہ ہو جس کا غلط استعمال کہ سیاسی مخالفین تو اجتماعیز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے صحیح بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو لے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ کوئی واحد مقدمات نہیں ہے خان صاحب پر اور بھی بہت سارے مقدمات کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے بریک کے بعد بات کرنا ویلکم بیک آفٹر دو بریک بریسٹر شویب رزاق صاحب ہمیں بریک کے دوران جوئن کر چکے ہیں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں دو بہت ہی اہم معاملات ہیں ایک تو خان صاحب کے اوپر مقدمات اور دوسرا سابق چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب کی ہے ایک انٹرسٹنگ گفتگو جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مکمل اور تمام معاملات پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا عمران خان صاحب کو تین نقاط پر صادق اور امین قرار دیا تھا جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے وہ کبھی عدالتوں کا پسندیدہ رہا ہے دو روز سے میرا ویٹس ایپ حیک ہو گیا ہے ابھی تک ریکاور نہیں ہوا خدشہ ہے کہ میرے موبائل ڈیٹا کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے قبل بھی میری مختلف ویڈیوز کو جوڑ کر ایک آڈیو بنائی گئی تھی وہ آڈیو آپ کو یاد ہوگی ساتھ ہی جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے بھی کچھ غلط فیصلے ہوئے ہوں گے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کی بقا کے لیے جو فیصلے کیے ان پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا بیریسٹر صاحب چیف جسٹس سابق چیف جسٹس کا ویٹس ایپ بھی محفوظ نہیں ہے عدالتی جو معاملات ہیں آپ دیکھتے ہیں جو بطور ایک بیریسٹر ایک وکیل ایک قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو غیر قانون نہیں ہے یہ کام دیکھیں ہم نے بڑا وقالت بھی کی ان کے سامنے کیش بھی ہوئے بہت غلط فیصلے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جب سیٹ پہ ہوتے ہیں تو یہ یقین کریں فرون سے کم نہیں ہوتے پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اب وہ ان کا ایڈمیشن ہے یا نہیں ہے آئین اور قانون کے تحت اگر آپ فیصلے کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا کوئی بھی آپ کی جیورسٹکشن آئین سے معاویرہ نہیں ہو سکتی آپ آئین کے مطابق فیصلے کریں گے قانون کے مطابق فیصلے کریں گے بہت سارے ایشیوز میں بہت سارے ایشیوز میں بہت سارے ہمارے جیسے مطلب جنئر لوئرز نے بھی بہت سارے ایشیوز ریز کیے جس کی پاداش میں ان کو سزا دی گئی مطلب میں اب بھی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ فرونیت کی انتاہ ہوتی تھی مطلب بینچز خودی تشکیل دیے جاتے تھے ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں بینچ تشکیل دینے کا اختیار چیف جسٹس آپ کے پاس ہی ہے میرا خیال ہے بالکل ایسا ہی ہے لیکن اگر وہ دیکھیں نا اس چیز کو اختیار کو آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ آپ لائٹ مائنڈڈ ججز کے ساتھ بیٹھ کے ایک خاص ٹارگٹ رکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے انصاف پا تو قتل کر دیا بے شک آپ کے پاس اتھوٹی ہے بے شک آپ کے پاس اتھوٹی ہے لیکن آپ نے وہ اتھوٹی جو ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے استعمال کرنی ہے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے انصاف کے لیے وہ اتھوٹی ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے اپنے پرسنل آہ وشیز کے لیے وہ اتھوٹی آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی ہے اور یہ ان کے ساکر نصار صاحب کی کیس میں یہ بہت آیاں ہے انہوں نے جو بھی اتھوٹی ایکسرسائز کی انہوں نے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے کی پرسنل شوک کی وجہ سے کی یہ مجھے بتائیے یہ مجھے بتائیے کہ جب ایک جج جو ہے وہ حاضر سرویس ہوتا ہے وہ سٹنگ جج ہوتا ہے تب تو اس قسم کا اگر کوئی معاملہ ہو جو آپ گفتگو کر رہے ہیں پھر تو سپریم جوڈیشل کانسل ایک ریفرنس بھیجوایا جاتا ہے اس کے حوالے سے کوئی کاروائی ہوتی ہے تو جو ساکر نصار صاحب ہے ان کے حوالے سے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اگر کیونکہ مریم بی بی جو ہے ان کا ہم سن رہے ہیں ہر جلسے میں وہ یہ کہہ رہی ہیں ان کو شامل کر رہی ہیں وہ پانچ کا ٹولا جو ہے جس میں سے دو تصویریں نکال کے دو نئی تصویریں ڈال دی ہیں اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ساکر نصار جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کر دوریاں ہلا رہے ہیں بہت سارے معاملات عدالتی معاملات مینج کر رہے ہیں تو اس صورت میں ایک سابق چیف جسٹس جو ہے کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی اس کے لیے کوئی سیم فورم ہے یا ایک عام شہری کے طور پر ہوگا معاملہ لیکن جو ججز ہوتے ہیں ان کو اپنی ججمنٹ کی حد تک مبرہ حاصل ہوتا ہے ان کے اگزمشن ملتی ہے جو انہوں نے ججمنٹ دیئے آپ ان کو اس کے خلاف اس ججمنٹ کو ان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے لیکن ایک اوورال کنڈکٹ جو ہے کنڈکٹ ایسا ہی تھا آپ کے قانون میں آپ کے آئین میں ایسی کوئی کنجائش نہیں ہے کہ کسی بندے نے ایک ججمنٹ دی ہے جج نے دی ہے کیونکہ وہ پلر ہی جو انہیں انصاف کا پلر انہی بنیادوں پر قائم ہے کہ آپ کے پاس ججمنٹ دینے کی ازادی ہونی چاہیے لیکن آپ نے یہ ججمنٹ دیتے وقت یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک ابجیکٹیولی اس چیز کو ایکسرسائز کیا گیا ہے اب یہ سارے دیکھیں نا جلفکار علی بٹوک کو جوڈشل مرڈر ہوا ان کو پانسی دے دی گئی اور تیس پین تیس چالیس سال کے بعد ایک جج صاحب کہتے ہیں جی ہم نے غلطی کر دی یہ بتائیے بریسٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب ساقم نصار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آئے اکرمیان خان کو کمپلیٹلی صادق امین نہیں کہا یہ جو انہوں نے ایک لحاظ سے ایک کولیف کولیفائی کی ہے اس اسٹیٹمنٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پریشر میں آ کے کی ہے تاکہ جو پی ایم ایل ایل کی طرف سے پریشر آ رہا ہے ان پر اس کو تھوڑا سا ڈیفلیکٹ کریں کیا سمجھتے ہیں مکمل صادقوں بھی کیا ہوتا ہے مکمل صادقوں بھی کیا ہوتا ہے یہ سمجھ ببات نہیں ہے دیکھیں سر آپ نے ٹائم مجھ سے زیادہ گزارا ہوا ہے you know everything in and out یہ بیسیکلی اب ان کو ان پر بالکل آپ نے صحیح کا ہے you have hit the nail on the head اب ان کو جس طرح سے بھی پریشر آئے گا کیونکہ ان کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا دیکھیں نا اب عمران کھان بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور عمران کھان بھی دیکھیں نا عمران کھان بھی جب یہ کہا کرتے تھے کہ جناب آپ نے بڑے بندے کو پکڑنا ہے دیکھیں you live and die by your sword تو ابھی ان پہ بھی وہی بات آ رہی ہے ساکرم صاحب سے آپ پہ بہت پریشر ہے اور آج کل تو سپریم کورٹ کے حاضر ججوں پہ بہت پریشر ہے کیونکہ آج کل سسٹم سامنے آگئے ہیں پھر ہم ایز وکیل آپ سے بات کروں ہم بینچز پہ جو کیس نہیں لگتے تھے اس کے اوپر بار کاؤنسلز بار ایسوسییشن پتہ نہیں پچھلے پچیس تیس سال سے شورٹ کر رہی ہیں لیکن for the first time عوام کی طرح سے ایشو ریز کیا جارہا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے they are after receiving مطلب I am talking about the judges they are after receiving لیکن یہ کہہ دینا میں نے مکمل آپ کے پاس جو کیس تھا جو کیس تھا اس کے مطابق آپ judgment دے سکتے ہیں how can you make a statement کہ میں نے مکمل نہیں کہا صحیح اچھا شویب رزاق صاحب شویب رزاق صاحب ظاہر ہے کہ ساکیب نصار صاحب کا معاملہ تو ہے ہی ہے ان کے حوالے سے آپ کا ایک موقف بھی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے وہ جلسوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو سو پیشیں ہم بھکتیں گے پھر الیکشن ہوگا پہلے جو ہے وہ ترازو کے پلڑے جو ہے ان کو برابر کرنا پڑے گا وہ یہ بات ہو رہی ہے مقدمات تو موجود ہیں خان صاحب پر کوئی چوہتر ایف ای آرز تھیں دو مزید ہو گئی ہیں آج کون سے مقدمات دو یا تین آپ ہمیں بتائیں آپ کو لگتا ہے بحیثیت ماہر قانون کے بہت سیریس ہے اور خان صاحب جو ہے وہ ان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے ان مقدمات کا سہارا لیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر تو میرے سے پوچھے تو توشا خانہ کا جو ایشو ہے اس پہ مجھے جو تھوڑا بوتا خدشہ ہے کیونکہ دیکھیں ہم درہ تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچ لیں کہ امران خان صاحب کو اگر ہم اس طرح ایسیوم کر لیتے کہ انہوں نے توشا خانہ سے کچھ توفے لیے ان کی اوپن آکشن کی تو وہ تو اگر آپ نے اگر ستر پرسنٹ لوگ ان کو چاہ رہی ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ان کو چاہ رہے ہوتے تو میرے حساب سے جو توشا خانہ کا ایشو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ توشا خانہ اس میں سیلیکٹیو جیسٹس صرف ایک بندے کا مقدمہ وہ پھر مزید کمپلیکیشنز پیدا کرے گا وانس ان فور آل سیٹل کریں شروع سے لے کے کھولیں ساروں کو کریں لیکن پہلے بہت سارے ریفرنس توشا خانہ کے ریفرنس ڈالے گئے لوگوں پہ صحیح اچھا باسد صاحب کو یہ لگتا ہے باسد صاحب نے اکثر تذکرہ بھی کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے سیریس کیس ہے نا باسد صاحب خود بتائیں آپ بتائیں نا مس وائٹ والا جو کیس ہے تین کیسز نے بنیادی تو ایک پروہیبیٹڈ فورن فنڈنگ توشا خانہ اور یہ جو ہے پیڑین وائٹ کا جو ان کی بیٹری کا ایک معاملہ ہے کیونکہ وہ پہلے بھی ایفی ڈیویٹ انہوں نے سبمیٹ کیے ہوئے الیکشنز میں تو آپ مجھے تو تینوں ہی کیسز میں یہ توشا خانہ اور جو دوسرا ہے بلکہ میری کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پروہیبیٹڈ فورن فنڈنگ کا کیس ہے ایک لائر سے ہی بات ہو رہی تھی وہ سب سے زیادہ سنگین ہے اور اسی میں ہی ڈسکوالی فائی ہوں گے عمران خان صاحب بہت اللہ آپ کا ویو ہے کہ توشا خانہ کا جو ہے توشا خانہ سر وہ جب جہاں تک بچی کا تعلق ہے نا اسے میں چھوٹی رائے یہ کر سکتا ہوں کہ دیکھیں وہ گارڈن شپ کا ایشو ہے نہ وہ بچی گارڈن شپ اپلائی کر رہی ہے نہ باپ اس کو کلیم کر رہا ہے جو سکشن کے کچھ سر ایشوز ہیں جو سکشن کے بہت سار ایشوز ہیں تو وہ جو بیسک منٹینی بلٹی کے ایشوز ہیں نا وہ ابھی تک وہ جو کیس پہ ہیں ان کو بھی پار نہیں کر سکا اوکے تو دیٹ منز کہ یہ آپ کہتے ہیں آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہے قانونی طور پر اتنا میں نے وکیل نا نسی صاحب میں چھوٹا سا وکیل ہوں تو ہم نے ذرا منٹینی بلٹی بے زیادہ بات کرنی ہوتے ہیں چھوٹے وکیل ذرا چھوٹی بات کرنی ہوتے ہیں منٹینی بلٹی ہوتی ہے نا میرے پاس آپ جا رہے ہیں دیکھیں نا میں عرصہ شریف کے کیس میں گیا چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ جی ایف آئی آر کٹ گئی ہے ایڈراباد میں اور کراچی میں اور میں ریلیف لینے آ گیا ہوں اس ہمباد آئی کورٹ میں تو یقین کریں میرے پاس کوئی صوب کھیل آئے انہوں نے کہا تمہارا کیس نہیں بنتا تم یہ بات نہ کرنا چیف جسٹس کو عرصہ شریف کے دو سے میڈیا کے سارے اب میں نے ادھر یہ بات کہہ دی میں نے کہہ سر جان کا خطر ہے ان کو تو آپ اس کو سسپینٹ کر دیں انہوں نے سسپینٹ کر دی لیکن یہاں کے ایشو میں کیا ایشو آ رہا ہے دیکھیں نا میں یہ کہنا ہوں کہ گارڈین شپ کا ایشو چل رہا ہے نہ بیٹی کلیم نہ بچی کلیم کر رہی ہے نہ باپ کلیم کر رہے ہیں اور جو سچن کا بھی ایشو ہے اور ماں بھی فوت ہوگی ہے تو میں منٹینبلٹی کی بات کر رہا ہوں کس منیات پر اس کو سنا جا سکتا ہے ورنہ تو کوئی بھی شخص کسی کے بھی متعلق آپ کریں کہ پھر فلان کا ڈی این اے کروالو فلان کا بہت بہت شکریہ بریسٹر شویب رزاق صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا باسد صاحب ساکم نصار صاحب کا مجھے تو بھاشا ڈی ایم بھی یاد آ رہا ہے ڈی ایم والی بھی ظاہر ہے کبھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی ساکم نصار صاحب سے بات کریں اور ان سے ذرا یہ پوچھے لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ان کا بیان آیا نا باسد صاحب یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ وقت میں آیا اس وقت جو ہے وہ اسلامباد میں شہر اقتدار میں ایک limited circulation ہوئی ہے ایک آڈیو کی جس میں ایک شخص ایک مبینا طور پر حاضر سروس sitting judge of the supreme court سے بات کر رہا ہے اور وہ دونوں بات کر رہے ہیں ایک اور senior judge sitting supreme court of Pakistan کے اور اس تناظر میں جب وہ limited circulation ہوئی ہے کچھ باتیں واہر گئی ہیں تو یہ بیان آیا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو tapping کا معاملہ ہے یہ جو audios کا معاملہ ہے یہ میرے خیال میں admissible نہیں ہے جو میں نے ذکر بھی کہتا ہے رضاق صاحب سے کل ایک صاحب سے بات ہوئی تھی بہت نامی گرامی شخصیت ہے من کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے جازت نہیں لی ان سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ august تک ویٹ کریں august میں he would stand disqualified minimum of a five year so this was his view so let's see اس کا august میں ایک timing کی وجہ سنو نے august کا مہینہ بتایا اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے دیکھنے والے سمجھ گئے ہوں گے لیکن august the month of august is very important چلیں ٹھیک ہے month of august کا انتظار کریں گے لیکن break پہ جانے سے پہلے میں آپ کو break ہے نا اس کے بعد آکے ہم آپ کو بتائیں گے بلکہ کوشش کریں گے جو ہمارے وزر خارجہ صاحب ہیں نا ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں وہ امریکہ جاتے ہیں وہ جرمنی جاتے ہیں وہ ہنگری جاتے ہیں وہ دنیا جہانے کے ٹورز کر رہے ہیں جو کرنے کا کام ہے کبھی دفتر خارجہ آئے دفتر خارجہ سے بریفنگ لیں کچھ ڈاکومنٹس پڑھیں آپ کو پتہ ہو کہ جب آپ کے ملک پر ڈلی سے بیٹھ کر حملہ ہوگا لفظی حملہ گفتگو کی جائے گی تو اس کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے دفتر خارجہ کی ذمہ داری ہے اور یہ مجرمانہ خاموشی ہے ہمارے دفتر خارجہ کی تین مارچ کو جو سٹیٹمنٹ آیا وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بریک کے بعد سنواؤں گا اور کوئی جواب نہیں ہے اس کا ویلکم بیک آفٹر دا بریک ایک عجیب تماشا چل رہا ہے اس ملک میں سب کے پاس سیاست کے لیے ٹائم ہے تمام جماعتوں کے سیاسی لیڈرز کھڑے ہو کر بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں لیکن پرائیم میریلی یہاں پر میں بات کر رہا ہوں حکومت کی اور حکومت میں شامل جماعتوں کی کیونکہ بطور گورنمنٹ یہ ان کی رسپونسیبیلیٹی ہے ایک باسط صاحب بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہمارے پڑوس میں تین مارچ کو ایک علامیہ سامنے آیا کوارڈ ممالکہ میں تھوڑا سا پرسپیکٹیو جو ہے وہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ واضح کر دوں کوارڈ جو ہے پڑی لیٹرل سیکیورٹی ڈائلاؤگ ہے اور بیسیکلی یہ چاہے اس کی پوسٹرنگ جو بھی لیں جو اس کے حوالے سے کہیں لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک انٹی چائنہ جو ہے وہ گیترنگ ہے ایک انٹی چائنہ آلائنس ہے چائنہ کا بڑھتا ہوا اثر و رسوق روکنے کے لیے امریکہ جاپان آسٹریلیا اور انڈیا یہ وہ چوکڑا ہے یہ چار ممالک ہیں روس کے وزر خارجہ سرگئی لافر آفیس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایشین نیٹو بنانے کی کوششیں ہیں ان کے وزرائی خارجہ کا دلی میں آگیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ہمارا دفتر خارجہ تین دن گزر گئے نہ وزر خارجہ کے کان پر جون رہیں گی اور آپ لوگ دیکھیں کہ کتنے رکھے ہوئے اس حکومت نے ہمارے ہاں سیکٹری خارجہ موجود ہیں ترجمان دفتر خارجہ موجود ہیں وزر مملکت برائمور خارجہ ہنربانی خر صاحبہ موجود ہے وزر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ موجود ہے اور پھر ایک وزرعظم کے پاس بیٹھنے والے مشیر ہے معون خصوصی ہے تاریخ فاطمی صاحب اور کسی شخص نے ان کی جیسے زبانیں گنگ ہو گئی ہو یہ چار ممالک پاکستان کے متعلق کیا کہتے ہیں اور پھر باسد صاحب دو مرتبہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان رہے ہیں ریاست کی ترجمانی کرتے رہے ہیں ہم کہیں گے کہ باسد صاحب آپ جواب دے دیں پاکستان کے فریڈم آف نیویگیشن آپریشن کے متعلق انڈو پیسیفک ریجن جو ہے اس کی سیاست کے متعلق اس کی جو مختلف معاملات ہیں اس کے متعلق تو انہوں نے بات کی لیکن پاکستان سپیسیفک پورشن انہوں نے یہ کہا کہ دیوون ohی کا ملتی ڈیر親 ڈیر résی آف ٹیوریسٹ اٹیکس انکلوڈنگ چھبیس گیارہ ممبئی ممبئی اٹیکس پھر آگے یہ پتھان کوٹ اٹیک کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کواڈ کنٹریز کے شہری جو ہیں وہ سب کے سب اس میں مارے گئے تھے بہت سارے ان کے لوگ شامل تھے خیر لمبا چوڑا ایک بیان ہے پاکستان سپیسیفک ہے پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی باسیت صاحب کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو اگر سو مرتبہ بولو تو آہستہ آہستہ لوگ اس پر یقین رکھنے لگتے ہیں چاہے ممبئی اٹیکس ہو چاہے پتھان کوٹ کا انسیڈنٹ ہو یا دیگر واقعات ہو اس پر پاکستان سیاست کا ایک موقف رہا ہے کیوں اس موقف کو نہیں دور آیا جا رہا یہی مسئلہ ہے عیسی نقی کیونکہ بھارت کا یہی کمال ہے کہ وہ جو ایک لائن پکڑ لیتا ہے اس کو بار بار دھوراتا ہے ہر فورم پہ اس کا ذکر کرتا ہے اور پھر دنیا نے اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا اب یہ جب اس قسم کے فورمز ہوتے ہیں اب جی ٹوینٹی کی میٹنگ بھارت میں ہوئی ہے کیونکہ بھارت کے پاس اس سال پریزیڈنسی بھی ہے تو یہ فورن منسٹرز کی میٹنگ اور یہ مارجنز میں کوارڈ کی میٹنگ بھی ہوئی اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پتھان کوٹ یا ممبئے کا ذکر ہو یہ اگر آپ کو یاد ہو نہیں لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جواب کوئی نہیں ہے نہیں جواب اب یہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ گیارہ فروری دو ہزار بائیس کو پچھلے سال ملبرن میں بھی یہ جی ایک کوارڈ کی میٹنگ ہوئی تھی فورم منسٹرز کی اور یہ مور ریلیس یہی لینگویج استعمال کی گئی تھی ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے فورمز ہوتے ہیں اور جہاں پاکستان موجود نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں سفارتکاری کا ایک ایک پریکٹس ہے کہ ہم کچھ کی ممالک جو اس فورم میں موجود ہوتے ہیں ان کو کیپٹلز میں یا یہاں بھی ان کو ہم ایک ہماری ٹاکنگ پوائنٹس ہم ان کو دیتے ہیں ان سے شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے کیا تحفظات ہیں بھارت کیا کرنے جائے گا اور کیا ہم اس کو کس طرح ایک لحاظ سے بریف کرتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت وہ ایکسرسائز ہوئی کے نہیں ہوئی لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں پاکستان کا ذکر تو نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ میں رائراز پاکستان کا نام نہیں لیا گیا لیکن چونکہ ممبئی اور پتھان کورٹ کا ذکر کیا گیا تو اس حوالے سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار آٹھ میں جب ممبئی کا واقعہ ہوا تو ہماری اس وقت کی حکومت جو پیپرس پارٹی کی حکومت تھی اس کے وزیر ان کے اس وقت جو وزیراعظم تھے انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ ہم اپنا ڈی جی آئی ایس آئی بھیجوانا چاہتے ہیں فوری ایک دن کے بعد ہی بلکل یاد ہے آپ کو تو اس سے ایک تاثر یہی ملا کہ ہم پہلے سی اپولوجیٹک ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنا ایک جرم مان لیا ہے اس کے بعد وہ آئی ایس آئی کو امان ملک صاحب کے انٹر بھی کر رہے تھا اور اس کے بعد پھر ایک اور دیکھئے نا پتھان کورٹ میں بھی ایکزیکٹلی یہی واقعہ ہوا کیوں آگے نہیں بڑھ رہا اور اس میں بھارت کا ہی کمال ہے بنیادی طور پہ اب پتھان کورٹ کا جب واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے یہاں اسلام آباد میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس میں بھی ایکزیکٹلی یہی ہوا اور آپ ہائی کمیشنر تھے میں ہائی کمیشنر تھا بھارت میں اور اس وقت بھی ایکزیکٹلی یہی ہوا کہ ہم نے ہمارے وزیراعظم نے کولمبو جا کر اسلام آباد سے بیٹھ کر نہیں چھے جنری سے کولمبو میں دوہزار سولہ کو اور پھر اٹھارہ فروری کو اسی سال عجید دوول نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے کچھ نام دے دیئے بغیر کسی تحقیقی ہم نے گجرہ والا میں وہ ایف آئی آر بھی کار دی اب خود ہم اپنا جرم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ اس میں تھے لوگ انوارڈ تو پھر آبیسٹی دنیا تو یہی کہی گی نا کیا کریڈیبیلیٹی آپ کی رہ جاتی ہے آپ کے خیال میں بلاول بھٹو زرداری جو انہوں نے وہ ڈوسیرز پڑھے ہیں جو پاکستان نے انڈیا کی پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز کے اوپر مختلف ممالک کو بھیجوائے ہیں سپٹیمبر میں پچھلے سال سپٹیمبر میں ڈوسیر بڑے زبردست طریقے سے اس کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا نہ آپ جانتے ہیں سچی بات ہیں آپ تو جہر ٹاؤن والے کی بات کرنا ہے یہ تو ایک ہے شرب الشیخ میں آپ کو یاد ہوگا آپ ترجمان تھے دلکل شرب الشیخ میں اس کے بعد قلبشان جادیف کے معاملے میں ہم نے اتنا بڑا ڈوسیر بنایا اور عشومی قسم دیکھئے بات کہاں پہ آئے اس وقت کے جو مشیریں ہمارے مشیر تھے وزارت خارجہ کیوں نیچنل سیکرٹ ایڈوائزر ہم ایک طرح جنوری دو ہزار سترہ میں قلبشان جادیف سے متعلق ڈوسیر پیش کر رہے ہیں یون سیکرٹری جنرل کو اور اس وقت کے مشیر سینرٹ میں آگئے یہ کہتے ہیں کہ اس ڈوسیر میں تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں تو صرف نیوز کے کلپنگز ہیں اور جو قلبشان جادیف کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ وہ موجود ہے اور اس کے علاوہ ڈوسیر میں کچھ ہے نہیں تو ہم خود ہی جو ہے ایک طرف ڈوسیر پیش کر رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں قلبشان جادیف کس حد تک پاکستان میں دہشتگردی میں انوارڈ ہے اور دوسری طرف ہم اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ دو ہزار جو ہے دو ہزار سولہ سے مارس سولہ میں ہم نے اس کو آریسٹ کیا تھا آج دو ہزار تئیس میں ہم بیٹھے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے پورے قلبشان جادیف کے کیس کو آج لوگ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے نہیں ویسے مجھے بتائیں کہ میاں صاحب نے جورسڈکشن تسلیم کیوں کر لی تھی انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس کی یہ تو میری سمجھ سے ہی بالاتر ہے کیونکہ ستائیس مارچ کو ہی ستائیس مارچ کو ہمیں معلوم تھا کہ بھارت یہ کوشش کر رہا ہے اس کو آئی سی جے لانے کی تو ہم نے ستائیس مارچ دو ہزار سترہ کو جو ہمارا اسٹیٹیوٹ جو ہم نے ریٹیفیکیشن کی تھی آئی سی جے آئی سی جے کی اسٹیٹیوٹ کی ہم نے اس کو تبدیل کیا کہ جو سیکیورٹی ہمارے معاملات ہیں اس میں ہم آئی سی جے کی جورسڈکشن بائی لیٹریل ہی ہوگی اس کے اوپر جو نیشنل سیکیورٹی کے سینسٹیو نویت کے معاملات ہیں ہم نے اپنا جو نائنٹین سکسٹی سیون میں جو ہم نے اپنا ریٹیفیکیشن جو انسٹرومنٹ دیا تھا اس کو ہم نے تبدیل کیا اس کو امنڈ کیا ستائیس مارچ دو ہزار سترہ کو اور بھارت پھر چلا گیا نہیں اپریل کو سوری اور بھارت پھر چلا گیا جو ہے مئی نو مئی انیس سو سترہ ہی کو آئی سی جے اور ہم نے جورسڈکشن بھی تسلیم کر لی تو ہم نے وہ وہ کام کیے ہیں بھارت کے حوالے سے کشمیر کا معاملہ ہو دہشتگردی کا معاملہ ہو حسن شریف فیملی کا ریمانس بھی تو چل رہا تھا نا with نریندر موڈی سجن جندال بھی آئی تھے اپریل میں بلکہ بھی یہ کتاب آئی ہے ستیش لانبا صاحب کی جو کہ رہے ہیں ایڈوائزر جو بیک چینل پہ رہے ہیں جب وہ اور کشمیر ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں انہوں نے یہ اپنی کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے آئے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوتی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فورن آفیس نے آج اس پہ ری ایکٹ نہیں کیا تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ پاکستان کا تو نام اس میں ہے نہیں تو ہم کیوں اس پہ اوور ری ایکٹ کریں کروس بورٹ ٹیررزم کے ہم بھی خلاف ہیں ایک لحاظ سے ان کا پرسپیکٹی بھی ٹھیک ہی لگتا ہے کیونکہ نہیں نہیں انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا نا کہ وہ آئی ایم ایف سے پیسے جو ملنے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف اسٹیٹمنٹس تو دیکھئے صرف ریکارڈ ٹھیک کرنے کی بات ہوتی ہے سفارتکاری میں اگر جو ایکسیسیو ریٹرک ہوتا ہے نا وہ بعض وقت کاؤنٹر پرڈکٹیو ہو جاتا ہے پیشے ایک پورا پروسس سفارتکاری کرنا چل رہا ہو ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگے ہیں اسٹیٹمنٹس پہ اور یہ دنیا پسند نہیں کرتی اور کمپلینٹس کرنا شروع کر دیا ہم نے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہر وقت یہ رونا وائننگ اینڈ ونجنگ کرتے رہتے ہیں ان کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں نہیں لیکن اگر اگر نہیں مل رہا بلاول بھٹو زرداری کو کوئی ایکسس نہیں دے رہا ان ڈاسیئرز تک کبھی جائیں اٹھائیں ہمارے سے لے لیں نہیں اب کاؤنٹر ٹیریڈزم کا آج پاکستان میں ڈائلوگ شروع ہوا ہے یو ایس کے آفیشل یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ایڈیشنل سیکٹری کے لیول پہ ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں اس سے کیا ریزلٹ نکلتا ہے پر that is a positive development کہ ہم کاؤنٹر ٹیریڈزم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن میرا ہمیشہ کہنا یہی رہا ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو اغوانستان ان سے نکال کر کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کریں خدا رہا جو آپ کا bilateral investment of trade framework agreement آپ نے کیا اس پر یہ میٹنگ ہوئی بڑے اچھی میں مجھے خوش یہ ازباد کی تو trade کی بات کریں انویسمنٹس کی بات کریں ان پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے لیکن ان کا عجید دول کا جو offensive defense کا doctrine ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ دشمن سے ہمیں جہاں سے خطر ہے ہم سرحد پہ لڑنے کے بجائے اس کو وہاں جا کے اس کی fault lines پر کام کریں گے ایک کے بعد ایک دہشتگردی کا حملہ ہوتا ہے پاکستان stock exchange کی بات کریں چائنیز consulate کی بات کریں جوہر town incident کی بات کریں telephone numbers موجود ہیں bank transactions کے record موجود ہیں انڈیا کے کس consulate میں جلال آباد میں دوسرے consulates میں کہاں کہاں بیٹھ کر کس کس الہدگی پسند کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی مجید برگیڈ کے پیچھے کون ہے سجر لینڈ میں پاکستان کے خلاف free blochistan کی campaign کو کون sponsor کرتا ہے کون اس کے پیسے فراہم کرتا ہے save houses میں کس کو رکھا جاتا ہے انڈیا کا travel کون کرتا ہے کہاں پر ان کے علاج ہوتے ہیں افغانستان کو پاکستان کے خلاف ایک terror launch pad کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے رو میں باقائدہ research and analysis wing میں cell بنایا گیا سی پیک کو ثبوتاج کرنے کے لیے ایک باقائدہ ان کا موقف موجود ہے دفتر خارجہ ہمارا کبھی اس کی طرف نظر ڈالے اور جب پاکستان پر اس قسم کے الزامات لگائے جائیں تو یہ ثانیہ اے پی ایس سے لے کے جو پاکستان میں مختلف اٹیکس میں انڈیا کی involvement ہے انڈیا کا وہ چہرہ آپ دنیا کے سامنے رکھیں this is your job ورنہ تالہ لگا لیں بند کر دیں اگر آپ نے یہ اپنا کام نہیں کرنا اور اگر will ہو تو پھر جواب دیا بھی جا سکتا ہے ابھی بازد صاحب ہم اجازت چاہیں گے اور پروگرام کے اختتام پر آپ دیکھیں گے انڈیا کی جو UN Human Rights Council سیما پوجانی ہے انڈین ڈپلومیٹ انہوں نے پاکستان پر الزامات لگائے ریلیجیس مائنورٹیز کے حوالے سے وہ ملک جو US Commission for International Religious Freedom کا سال ہا سال سے countries of particular concern پاکستان میں اگرچہ ڈالا نہیں جاتا لیکن وائلیٹ کرنے والا Human Rights کو Minorities کے رائٹس کو وائلیٹ کرنے والا ملک قرار دیا جاتا ہے اور وہ ملک پاکستان کی جب Minorities کے حوالے سے بات کرتا ہے جب جواب دینا ہو تو دیا بھی جا سکتا ہے Ambassador عبدالباسد اور مجھے اجازت دیجئے کل آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ وہ جواب سنیے جو پاکستان کی طرف سے UN Human Rights Council میں دیا گیا اللہ حافظ سے حا interactو اضافہ براحے اللہ شayı دیجاب استظ 시험 دیجاب کی پیشل ڈال 기억 ڈیونJon musste دیج�� جب چیز جب اس جب کشمیر میں اور ای گر جو قَّد جیcho موسیقی